جب کوئی شخص تڑپتا ہوا آتا ہے، دکھی آتا ہے، بھوکا آتا ہے، زخمی آتا ہے اس کے زخم کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا اس کی بھوک شیعہ یا سننی نہیں ہوتی اس کی بیماری وہابی یا سلفی یا ہنفی نہیں ہوتی وہ تکلیف میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے تو معاشرے کو ہر قسم کا ریلیف مل رہا تھا ہمارے دین میں کہیں ایسی مسجد کا وجود نہیں ہے جو صرف نماز کے لیے کھلتی ہو اور بند ہو جاتی ہو جب ہم کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال پڑھتے ہیں تو اس حال کو دیکھتے ہیں اور اپنی مساجد کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا فرق محسوس ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد کے اندر، وہ زخمی تھا اس کا خیمہ مسجد کے اندر گھاڑ کے اس کے عیادت کی تھی ایک خاتون آئی تھی مسجد کے اندر آ کے اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی آپ نے مسجد میں اس کو حق دیا تھا کیا یہ کسے صرف سنانے کے لیے تھے ان کو ہم نے عملی طور پر کہاں لاغو کرنا تھا مسجد کھانا دے سکتی ہے مسجد دوا دے سکتی ہے مسجد علاج کر سکتی ہے مسجد پہنا سکتی ہے مسجد پلا سکتی ہے یہ جامع مسجد رحمت العالمین ہے یہ مسجد اسلامباد کے دل ایف ایٹ فور میں واقع ہے یہ دو ہزار چھے میں اس مسجد کی منظوری سی ڈی اے سے ہوئی اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹی مسجد تھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دو ہزار اٹھارہ میں اس کی بڑی تعمی شروع ہوئی اس وقت جس حصے میں آپ موجود ہیں یہ مسجد کلینک اور مسجد فارمیسی کا شب ہے اور تقریباً ایک سال پہلے یہاں سے یہ ڈیسپنسری شروع ہوئی تھی اور ری میڈیسن سینٹر بھی یہاں سے شروع ہوا تھا اور الحمدللہ اب یہاں پہ تقریباً سیونٹی پلاس پیشنٹس روزونا کی بنیاد پی آتے ہیں اور آس پاس کے جو مزدور طبقہ ہے سکوٹی گارڈز ہیں کم آمدنی والی افراد ہیں بائیکیا ڈرائیورز ہیں گریلو خواتین ملازمائے ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں ان کا فری چیک اپ کیا جاتا ہے نائن ٹو فائیو ڈاکٹ سب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو فری عدویات یہاں سے فرام کر جاتا ہے کچھ لوگ جو ہیں جو گھر میں اضافی دوائیوں ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لاکر ہمیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں ان کی کانٹ شانٹ کی جاتی ہیں ان کی ایکسپائریز چیک کی جاتی ہیں اور پھر یہاں پہ ریکس میں لگا دی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمیں ضرورت کی میڈیسن ہوتی ہیں ڈیفنیٹلی اس خیر کے کام میں کافی لوگ شامل ہوتے ہیں ڈونیشنز بھی ہیں تو اس سے ہم جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم بازار سے منگوا لیتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لیبز اٹیچ ہیں تو ان کو ففٹی پرسنٹ آف ملتے ہیں وہاں سے ہم ان کو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ اگر کوئی بہت زیادہ مستحی کیس ہو اس کو بھی جو مسجد کا بیت المال کا شوق ہے اس سے ہم ٹیسٹ فری کروا کے دیتے ہیں ہمارے پاس ہر ایج کے لوگ آتے ہیں کسی نے نماز جنازہ اپنا درست کرنا کسی نے نماز درست کرنی ہے کسی نے تلفز درست کرنی ہے کچھ ایسے طلبہ بھی ہیں جو مکمل حافظ قرآن ہیں وہ اپنی منزل وغیرہ سنانے کے لیے آتے ہیں دوسرا ہمارا سیٹ اپ ہے مزدور مدرسے کا جس میں مزدور طبقہ جس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے دین کے لیے ٹائم نکالیں قرآن کے لیے ٹائم نکالیں اس میں پانچ صورتیں پانچ دعائیں مختلف روزمرہ کی دعائیں ہوتی ہیں اسی طرح کچھ اذکار وغیرہ یاد کروا کے پھر ان کو ہم پرائز دیتے ہیں اس میں کوئی نکال کیش پرائز ہوتا ہے اس کے لیے سوٹ وغیرہ گفت وغیرہ ہوتے جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ہم مزدور اڈو پہ جاتے ہیں جہاں میڈیکل کیمپ بھی لگتا ہے ساتھ سے یہ تعلیم و تدریس بھی ہوتی ہے کبھی دال ہے کبھی گوشت بھی ہوتا ہے کبھی کیمہ ہے کبھی چاول ہے بلی تقریبے دو کسو آدمی تو ہو جاتا ہے جمعے کو زیادہ ہوتی ہیں جمعے کو ہم بھی کوانٹیو زیادہ چاولوں کی کرتے ہیں اگر کوئی شخص اس کے پاس لباس مناسب نہیں ہے یا اپنے بچوں کے بدن پر اچھا لباس نہیں دیکھ پاتا وہ مستحق ہے مسجد میں آ جائے یہاں پہ مسجد گارمنٹ سٹور قائم ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے شاندار امدہ خوفصت لباس لے جائے اگر اس کے بچے تعلیم اس وجہ سے حاصل نہیں کر رہے یا اس وجہ سے وہ محرومی کا شکار ہیں کہ ان کے پاس یونی فارم نہیں ہے مسجد رحمت العالمین نے جو سیلف ڈیفنس کلاسس شروع کی اور خواتین کیلئے کی اور اس میں ایک بلیک بیلڈ ہماری خاتون انسٹرکٹر وہ یہ ٹریننگ دے رہی تھی اگر وہ شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن تنگ دست ہے ان کو باعزت باوکار طریقے کے ساتھ ان کے رخصت نہیں کر سکتا تو پرشان نہ ہو یہاں پہ مسجد میریج حال موجود ہے آئے یہاں پہ شاندار کیٹرنگ کا نظام بوفے کا سسٹم موجود ہے مسجد ہر قسم کا دکھ اس کا حل مسجد کے پاس ہے کسی کے گھر میں ناچاکی ہے طلاق کا اندیشہ ہے ایک دفعہ مسجد رحمت العالمین میں آ جائے یہاں پہ مسجد فیملی کانسل موجود ہے یہاں پہ اگر کوئی شخص اپنے مالی یا اپنے کسی قانونی مسئلے کے وجہ سے پرشان ہے لیکن عدالتوں کے چکر نہیں لگا سکتا تو یہاں پہ لیگل ایٹ فورم موجود ہے چار وکلا حضرات کی ٹیم ہے وہ یہاں پہ آئے اور وہ وکلا اس کی ملت کریں گے اٹھارہ سے زائد شعبے اور نو سے زائد پروژیکٹس کام کر رہے ہیں جبکہ مزید تین یا چار ہمارے بڑے منصوبے انقریب سامنے آنے والے ہیں شکریہ شکریہ آپ میں سے بہت سے اسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے YouTube channel subscribe نے کیا so if you want to support independent journalism and watch more meaningful content please subscribe to our YouTube channel